اسلام علیکم میرا نام مسکود رضائے میں اس وقت شاہ فیصل تھانے کے اندر موجود ہوں میں واک کرتا ہوں عموان رات کے وقت میں تو ایک جگہ پہ پولیس موبائل کھڑی تھی اور انہوں نے ٹوچ ماری ایک بار تو میں نے پوچھا کیا بات ہے دوسرے نے میرے فیس سے ماری میں نے کہا نہیں کرو رات کا وقت ہے تم دیکھو کیا ہے اس پر انہوں نے مجھ سے بدتمیزی شروع کی ایک بندہ آیا یہ جس کا گریوان یہاں تک کھلا ہوا تھا اور پھر ان لوگوں نے مجھے موبائل میں ڈالا اور یہ یہ مجھ سے پوچھتے رہے کہ ہمیں کوئی ریفرنس دو اگر تمہارا کوئی ریفرنس ہے اتنی رات کو تم گھر سے باہر کیوں ہو زبردستی موبائل میں ڈال کر یہاں پر لے آئیں اندھیرے میں ان کو پتا نہیں چلائے اب اس وقت انہوں نے میرا موبائل چھینا مجھ سے شدید بتمیزی کی اور میں اب یہ ان سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ مجھے لائک اس لیے ہو یہاں پر اب مجھے میرا جرم بتاؤ اس ویعہ سے کہ میں نے پولیس والے سے یہ کہا کہ تم بتمیزی مت کرو مجھے یہاں کیوں لائے ہو اب آپ یہ بتائیں گے اب آپ مجھے بتائیں مجھے یہاں لائک کیوں ہے میرا جرم کیا ہے میرے ساتھ میری شرٹ کیوں کھچی مجھے زبردستی گاڑی میں کیوں ڈالا مجھے گاڑی میں جا رہے تھے مجھے یہاں کیوں لائے ہو مجھے یہاں کیوں لائے ہو بھائی ابھی تھوڑی دیر پہلے تک میں بتمیز تھا ابھی جب ان کو بتا چلا ہے ان سے تعریف ہوا ہے تو میں بلکل ٹھیک ہوئی آگر میں بتمیز ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہاں سزا ملنی چاہیے ایف آئی آر کٹنی چاہیے وہاں پہ پتھراؤ کر رہا تھا میں یہ پیچھے سے آواز لگا رہے ہیں تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میری خطا کیا ہے میں اس وقت تھانے میں کیوں موجود ہوں یعنی میں اگر آپ کو تعریف کراؤں گا کہ میں مسعود رضا ہوں اور میں اس وقت میں مسعود رضا ہوں میں اور دس لوگوں کو جانتا ہوں اور میں سب کچھ کروں گا جب انہوں نے مجھ سے بتمیزی کی اس وقت میں نے ون فائف کو کال کی کہ آپ کے پولیس والے یہاں کھڑیں اگر میں گلٹی ہوتا تو میں ون فائف کو فون نہیں کرتا یہ کال کرتے یا یہ مجھے سزا دیتے میں نے ون فائف پہ کال کی ون فائف کے ریکارڈ پر میری کال موجود ہے اس کے باوجود جب ان کو پتا چلا کہ میں نے کال کیے انہوں نے زبردستی کی مجھے کھیچا مجھے زبردستی موبائل میں ڈالا مجھے تشدد کیا یہ دیکھیں میرے خون نکل رہے یہ انہوں نے میرا موبائل چھینائے اس دوران یہ مجھے چوٹ لگی ہے اب جب ان کو پتا چلا کہ میں مسعود رضا ہوں تو یہ انسان کے بچے بنے میں ابھی تھوڑی در پہلے یہ سب آؤٹ آف کنٹرول تھے صرف اس لیے کہ ایک شریف آدمی کو یہ بتانا پڑے گا کہ اس کے کچھ تعلقات ہیں ایک ٹیکسٹ لیئر کو انہیں یہ بتانا پڑے گا کہ ان کے کوئی تعلقات ہیں اور جب تک ان کو یہ بتانے چلے گا کہ ان کے کوئی تعلقات ہیں اس وقت تک انسان کے بچے نہیں بلیں گے یہاں ہر شہری یہاں لٹ رہا ہے جس وقت میں وہاں تھا دو بچے جن کے پیچھے بیٹ تھا وہ کہیں سے پڑھ کر آ رہے تھے ان کو انہوں نے زبردستی روکا ہوا تھا میش بتانے انتا پیسےہ لئے کیا کیسے کیا آپ ان کو جانتے ہو آپ ان کو جانتے ہو پڑھ گیا میں یہاں کیوں ہوں میں چگیوں ہوں یہاں پر پیسے یہاں پڑھ گیا پڑھ کر کھ جانتے ہو آپ نے بٹل کالڈ ہونا وہی تک بچہلے ji جلے جی اور میں نے ون فائف کو کول کی میں ون فائف کو دوبارہ کول کر رہا ہوں اس تھانے میں بلاؤں گا ان کے آئی جی تک جاؤں گا اور ان کو بتاؤں گا کہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کا تعریف آپ سے نہیں ہے آپ یہ سمجھ دیو کہ اس کے کوئی تعلقات نہیں ہیں وہ کسی کو جانتا نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ کچھ بھی کرو کچھ بھی نہیں کر آگے اس کے ساتھ